ہیلو فرینڈز میں ڈاکٹر سنیش بی اپنے یوٹیوب چینل میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں دوستو آج ہم بات کریں گے پین فیگرس ولگیریس کے بارے میں یہ کیا مرض ہے اس کی ہونے کی وجوہات کیا ہیں اور کونس ہی ہمیوپیتک میڈیسن یوز کر کے آپ اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں تو دوستو چلتے ہم اپنے آج کے ٹوپی کی طرف پین فیگرس ولگیریس کیا ہے دوستو اس کو اردو میں آبلے چھالے کہتے ہیں اس مرض میں جسم پر بڑے بڑے چھالے پیدا ہو جاتے ہیں جو آبی رتوبت سے پور ہوتے ہیں چھالے پھٹ کر رتوبت نکل جاتی ہے اور وہاں پر ایک بری کھرینڈ جم جاتے ہیں ان میں جلن درد تو کم ہوتی ہے لیکن مریض کمزور ہوتا جاتا ہے تو دوستو اس کی ہونے کی وجوہات کیا ہیں جن بچوں کے والدین کو سفلس کا مرض ہو ان کی ہتھیلیوں اور تلووں پر چھالے پیدا ہوتے رہتے ہیں جسم کا میلہ کچیلا رہنے کی وجہ سے یہ مرض ہو سکتا ہے میدے کی حرابی کی وجہ سے یہ مرض ہو سکتا ہے سورج کی گرمی کی وجہ سے یہ مرض ہو سکتا ہے فکر و رنج گم وغیرہ اس مرض کی وجوہات ہوتی ہیں دوستو اب چلتے ہیں کہ کون سی ہومیوپیتھک میڈیسن اس میں یوز کی جا سکتی ہیں دوستو کالی ہائیڈروڈیکم تھلٹی آئیوڈیم تھلٹی ایسر نائٹرک تھلٹی مرک سال تھلٹی راک سٹاک تھلٹی یہ عدویات اس مرض میں کام آتی ہیں دوستو یہ تھی آج کی ہومیوپیتھک میڈیسن پین فیگرس ولگیریس کے بارے میں اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا خدا حافظ